ہیلو ایوریون ڈرین گارڈنگ چینل پر آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو بہت سندر سے پلانٹ کولیس پلانٹ پر ہیں جو پورے سال آپ کے گھر کو آپ کے گارڈن کو بہت سندر بنا کے رکھتا ہے بہت سارے کلر ویڈینٹ کے اندر آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرون کلر کا ہے اور اس کے اندر ابھی پورا کلر شو نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے اس کو شیڈی ایڈیا کے اندر رکھ رکھا تھا لیکن جب آپ اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھتے ہیں تین چار گھنٹے کے تو یہ اپنا کلر دکھاتا ہے بہت سندر کلر دکھائی دیتا ہے اس کے اندر پرپل کلر کے اندر بھی آتا ہے پنگ کلر کے اندر بھی آتا ہے ملٹی کلر بھی آتا ہے تو جب بھی آپ نرسری سے جائیں آپ کو جو اچھا لگے وہ کلر لے کے آئے ہیں ہمیں یہ کلر اچھا لگا تھا اس لئے میں یہ والا پرانٹ لے کے آئی تھی ایک بات دہان رکھیں کہ جب بھی آپ نرسری سے پرانٹ لے کے آئے ہیں تو کافی ہیلتی پرانٹ لے کے آئیں کیونکہ اس کی سٹیم ہے وہ کافی جلدی ہے نا وہ انفیکٹیڈ ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی نرسری سے لے کے آئیں وہ دہا اکدم دھیان سے دیکھ کے سٹیم لے کے آئیں تاکہ آپ کو ہیلتی پرانٹ ملے کیونکہ اس کے اندر انفیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ کیا جلدی سڑنے لگ جاتا ہے خراب ہونے لگ جاتا ہے اس لئے آپ کیا کریں کہ اس خراب ہونے پارٹ کو الگ کر دیں اور اس کی جو ٹہنیا بچی ہے اس کو جمین میں لگا دیں اس سے کیا ہوگا آپ کی جو گروت ہے وہ کافی اچھی ہو جائے گی پلانٹ بچ جائے گا میں نے اس کی تین چار پلانٹ اس میں لگائے تھے دو پلانٹ دوسرے پورٹ میں لگائے تھے دونوں تینوں ہی چل گئے کافی اچھے طرح گروت بھی کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ بارش کے موسم تھا پچھے نائٹروجن ریج خاد بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو سپری کر دیں تاکہ اس کے پلانٹ کی جو لیف ہے وہ ہیلتھی بنی رہے تو اس کے اندر فلوورنگ بھی آتی ہے وائٹ کلر کے فلوور اس کے اندر آتے ہیں تو یہ ہر چھے مینے میں فلوورنگ کرتا ہے ویسے گرمیوں کے سیزن میں بھی آ جاتی ہے جیسے اس میں گروت اچھی ہو رہی ہے تو اس میں فلوور آگ جائیں گے پلینیشن ہوگا تو آپ کو بیج بھی مل سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کی کٹنگ سے آپ اس کو اجلی گرو کروا سکتے ہیں کافی اچھا پلانٹ ہے جرور لے کے ہیں نرچری سے کیونکہ اس کے اندر فلوورنگ ہوتی تو پھر بھی یہ گارڈن کو بہت سندر پناتا ہے لائک سبسکرائب جرور کریں چینل کو تھینکیو ویڈیو دیکھنے کے لیے